جی اسلام علیکم کیا حال ہے فیاض بے کیسی طبیعت ہے آپ کی اچھا فیاض بے تھوڑا سا اپ ڈیٹ کریں نا کیونکہ ایک بہت بڑی ڈیویلمنٹ ہے یہ جو درخواست اس کی مستعد ہوئی ہے زہیر کی اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ نوے فیصہ جو ہے کیس تو اب بالکل ہی اینڈ پہ آ گیا کیونکہ یہی ایک ان کے پاس آخری کارڈ تھا کہ یہ کھیل سکتے تھے اور مطبع جو انہوں نے کہا تھا کہ کیس جو ہے وہ دوسری عدالت میں اس کو جو ہے دیکھا جائے تو آپ کیا سمجھتے ہیں آپ آگے کیا ہونے والا ہے اور کتنا فیصد امکان ہے کہ فردے جنب ان پر آئید ہوگی اور تھوڑا سا اگر ہمیں ماضی بھی بتاتے جائیں آپ اگر ڈیٹ وائز آپ کو یاد ہو تو اس حوالے سے بھی اگر آپ تھوڑا سا اپ ڈیٹ کریں ہمیں اور آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ آگے اب کیا ہونے والا ہے جی جی کیس بھائی بہت شکریہ آپ کا بہت زبردست آپ کا سوال ہے اور میں سمپل اس میں یہی کہوں گا کہ دیکھیں یہ بچی جو تھی یہ لا پتا ہوئی تھی سولہ اپریل کو اور پھر چھبیس اپریل دوہزار بائیس کو ایک نکاح نامہ وائرل ہوا اور اس کو ایک لف میریج کا قرار دینے کی کوشش کی گئی اور باقی آپ جانتے ہیں کہ یہ مختلف مراحل سے گزرتے ہوئے پھر نکاح نامہ چیلنج ہوا اور پھر بالاخر کار تین پوائنٹ جو تھے والدین کی جانب سے وہ کلیر ہوئے کہ بچی نابالک ہے نکاح نامہ چھلی ہے اور یہ نکاح نہیں اقواہ ہے اور یہ ساری پکچر کلیر ہونے کے بعد پھر بچی جو ہے وہ والدین کے پاس واپس اب پہنچ چکی ہے تو اب ملزمان کے پر جو چلان کے مطابق دفعات ہیں وہ یہی ہیں تین سو ایک سیٹھ تین سو تری سیٹھ تین سو چو سیٹھ اور تین سو اٹھ سٹھ پی پی سی جو کہ ساری کام عمر بچی کو غواہ کرنے اور اس کے ساتھ کوئی الیسٹ کورس کرنے اور اس طرح کا غواہ کے بعد اس کو چھپانے کی حوالے سے اب اس میں آپ جانتے ہیں کہ دس لوگ نومینیٹ ہوئے تھے جس میں سے پانچ زمانت پر ہیں اور پانچ مفرور ہیں اور جی یہ تو ایک نیٹوریس گینگ ہے یہ ساری کانیاں آپ کے سامنے ہیں اب جو فرد جرم کے حوالے سے آپ نے بات کی آپ سمپلز میں میں یہ کہوں گا کہ یہ جو آج اپلیکیشن ان کی یہ خارج ہوئی ہے جو ابھی خارج ہوئی ہے ملزم زہیر کی بیسیکلی وہ اپلیکیشن تو ملاقات کے حوالے سے تھی بچی ملزم کے خلاف والدین کے حق میں جانے کے لئے بیان دے چکی ہے وہ ملزم کی مجودگی میں دے چکی ہے تو پھر اس کے بعد ملاقات کی درخواست کا کوئی سوال نہیں رہ جاتا اگر بچی نے ملزم سے ملنا ہوتا تو اسی وقت کہہ دیتی کہ میں نے ملزم کے ساتھ جانا ہے تو یہ تو جیسٹ ایک بیس پرائے بیس ہے اور فضول قسم کی ایک اپلیکیشن تھی جس کو عدالت نے خارج کر دیا اب آگے ہونے کیا جا رہا ہے آگے ہونے یہی جا رہا ہے کہ بچی ان تمام ملزمان کے اگینسٹ بیان دے گی اور ان کو نومینیٹ کرے گی اف آئی آر میں اور جو کہ یہ آلڈی ہیں اور ان کا رول سپیسیفک جو ہوگا وہ بچی ایکسپلین کرے گی اور ان کے خلاف شہاتیں دے گی ایویڈنس دے گی اور معاملہ یہ جو ہے وہ جزا سزا کی طرف جائے گا اور یہ معاملہ جو ہے کیس بھائی یہ ٹرائل کوٹ میں پینڈنگ ہے اور ٹرائل کوٹ آہ موڈل کوٹ میں پینڈنگ ہے اور ویڈن تری منتھ اس کا جو ہے وہ فیصلہ ہو جائے گا تو اب تو یہ کیس جو ہے وہ جزا سزا کی طرف بڑھ چکا ہے اور یہ جو ملزمان ہے بچی والدین کے پاس پہنچ چکی ہے اور یہ کیس جزا سزا کی طرف بڑھ چکا ہے اور یہ جو ملزمان ہے یہ اب سزا سے نہیں پائچ سکیں گے آہ جی بلکل آج یہ ای ڈی جے صاحب کے گینس ٹیک انہیں چینج کرنے کی ریکویسٹ انہیں لگائی ہوئی تھی آہ دونوں طرف کے دلائل کنکلیوڈ ہو گئی ہیں اور فیصلہ پرسو سنایا جائے گا تو اس میں کیا لگ رہا آپ کو کہ جو دلائل تھے اس سے کیا لگ رہا آپ کو مقدمہ ملتقل ہو جائے گا میرے خیال سے جج صاحب جبران آسر صاحب کے دلائل سے مطمئن نظر آئے تھے اب فیصلہ تو جو وہ سنائیں گے وہ دیکھیں وہ پرسو کیا فیصلہ سنایتی ہے دوسرا کیس بھی لگاوا تھا جس میں ملزمان کے اوپر چارل فریم اور اس کے بعد نور بی بی کی بیل کے اوپر تو اس میں بھی ڈیٹ ہوئی ہے کیونکہ مقدمہ تک منتقل نہیں ہوا تو اس لیے فیلال وہ ماننا روکا ہوا ہے جی جب تک یہاں کا آرڈر نہیں آ جاتا تب تک وہ ڈیٹ ہی ہونی تھی تو وہ ڈیٹ ہوئی ہے اچھا ایک چھوٹا سا سوال ہے اگر آپ مناسب ہیں میں دو جواب دیجئے ایک خاتوم نے سوشل میڈیا پر ایک کوش شیئر کی جس میں وہ دعویٰ کر رہی ہیں کہ مغبینہ مغبیہ کا اس سے رابطہ ہوا ہے اور وہ بڑے 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 کمنٹ شباز کر رہی تو ایسا کیا فیصلی ہے ایسا ممکن ہے کہ بچی ان سے رابطہ کر رہی ہے دیکھیں یہ بلکل بہت بڑا جھوٹ انہوں نے بولا ہے کیونکہ گھر میں ایسی کوئی ڈیوائیس ہی نہیں بچی تک کوئی دی گئی اور گھر میں کوئی ڈیوائیس ہی نہیں ہے جس سے بچا رابطہ کر سکے اور ویسے بھی وہ جتنی متنفر ہیں ان لوگوں سے تو میرا خیال ہے وہ رابطہ اگر اس کے پاس ڈیوائیس ہو بھی تو وہ نہیں کرے گی اچھا میں دی بھائی ایک فرمائشی پروگرام چل رہا ہے کہ میں جو ہے نا خاموش ہو کے بیٹھ جاتی کیونکہ بچی والدین کے پاس چلی گئے لیکن اب میں اس وقت تک فائٹ کروں گی جب تک مہدیک آدمی جو ہیں یہ کیسز واپس نہیں لے لیں گے تو کیا آپ کے ارادہ ہے ان کیسز کو واپس لینے کا دیکھیں میں تو میرا تو ابھی فرس فیز کمپلیٹ ہوا ہے پورا کیس ابھی باقی ہے اور میں کیس کیوں واپس لو میں بچی کا گھرانا ہے صرف ایک فیز تھا اصل کمپلیٹ تو یہ تب ہوگا اور پاکستان کی بچی ہیں تو تب پروٹیکٹ ہوں گی جب اس طرح کے ملزمان کو ایک جو ایز پر لاس سزا ہے وہ ہوگی تو جب تک انہیں پاکستان کے قانون کے مطابق سزا نہیں ہوگی تو میں تو اس مقدمے کو پروسیڈ کروں گا مطلب ہم واپس لینے کے لیے کوئی دباؤ یا کوئی ایسی کوشش ہو کہ چلیے بچی واپس آگئی یا آپ کی چیڑ جائیں توڑ گئیں نہیں نہیں میں نہ کسی دباؤ میں کبھی آیا ہوں اللہ ہو ٹی وی کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو سے باخبر رہ سکیں اللہ ہو ٹی وی پاکستانیوں کا عوامی چینل ہے ہم صرف اپنی نہیں سناتے آپ کی بھی سنتے ہیں کسی بھی خبر پر تفسرہ کرنے کے لیے ہمارے ووٹس ایپ نمبر پر اپنا پیغام بھیجے